نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین میں یعنی زمین والوں کے لئے رکھ دیا ہے پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ اس کو رواج دو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پہلی بات ان کے وجود میں آنے کے بعد جو کہی گئی وہ سلام تھا بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ تعالی آدم اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا قالا فرمایا اذہب جاؤ فسلم پھر سلام کرو الا اولائک نفرم من الملائکہ فرشتوں کے اس گروہ کو جلو سن جو بیٹھے ہوئے ہیں فستمے پھر غور سے سننا ما یحیونکا جو وہ تم کو کہیں گے یعنی جو بھی تمہیں دعا دیں گے اس کو غور سے سننا فإنہا تحییتو کا کیونکہ وہ تمہارا سلام ہوگا و تحییتو ذریت کا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا فقالا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم فقالو تو انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمت اللہ جواب میں فرشتوں نے ان کے لئے السلام علیکہ کہا کیونکہ وہ ایک تھے اور فرشتوں کی جماعت تھی فزادوہو ورحمت اللہ اور انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا کیونکہ بے احسن منہا کرنے کے لئے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امارہ برا بن آزر سے روایت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا بیمار کی مزاج پرسی کا جنازوں کے پیچھے چلنے کا یعنی اس میں شریک ہونے کا چھیکنے والے کی چھیک کا جواب دینے کا کیسے جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ کہہ کر کمزور کی مدد کرنے کا مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا سلام پھیلانے کا اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کردینے کا یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے یعنی جو سلام نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے یعنی یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے حقوق مسلم میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے پانچ حقوق ہیں یعنی ہر مسلمان کے دوسرے پر ہیں نمبر ایک سلام کا جواب دینا نمبر دو مریض کی عیادت کرنا نمبر تین جنازے کے ساتھ جانا نمبر چار دعوت قبول کرنا اور نمبر پانچ چھیت کا جواب دینا سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلام صرف دنیا ہی کے لیے نہیں آخرت میں بھی ہوگا حتیٰ کہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ کر تہلے ان کو سلام کرتے ہیں قَذَلِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس کا ترجمہ ہے سورة النحل کی آیت نمبر تھاٹی ون تھاٹی ٹو ہے ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں یعنی نیکی اور اچھے کام کرنے کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم یعنی ایک طرح سے سلام بھیجتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے آمال کے سلے میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام بھیجیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ اَلَلْ اَرَائِكِ مُتْتَقِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ جنت والے اس دن عیش و نشاد کے مشغلوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیگمات گھنے سائوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان کے لئے جنت میں ہر قسم کے لذیز پھل ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے ربِ رحیم کی جانب سے ان کے لئے سلام کی صدا ہے سلام آیا ہے یعنی جب لوگ بیٹھے اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے کھا پی رہے ہوں گے ہنس کھیل رہے ہوں گے تو اتنے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا اور آپ دیکھیں کہ ان ساری خوشی کی چیزوں سے بڑھ کر وہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا پھر اسی طرح فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے قرآن پاک میں آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سلام علیکم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَا اُقْبَدْدَارُ اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے یعنی جنت کے کئی دروازے ہیں تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بِمَا کیوں کہ بوجہ اس کے جو صَبَرْتُمْ فَنِعْمَا اُقْبَدْدَارُ کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا یعنی یہ انجام کتنا بہترین ہے اگر اس وقت تم بے سبری کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہاں نہ پہنچتے اسی طرح سور زمر میں آتا ہے وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ جو لوگ اپنے رب کا تقویٰ کرتے ہیں یعنی ان کے دل میں رب کا احترام محبت اور خوف ہے انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس میں آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے یعنی پہلے سے ہی کھول دیے گئے ہوں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جنت کا دربان یا جو دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ آنے والوں کو کیا کہے گا سلامونَ عَلَيْكُمْ سلام ہو تم پر سب تم اچھے رہے تم فَدْخُلُوهَا پس داخل ہو جاؤ اس جنت میں خالدین ہمیشہ رہنے والے اب یہ ہے گھر تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو وہاں بھی انہیں سلام کے ذریعے وَلْكُمْ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت تاقید کی ہے آپ کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے کس کو کہا سب مسلمانوں کو جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو آپس میں سلام کو پھیلاؤ سلام کا فائدہ کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہی کہ اہل جنت کی صفت ہے جنت والے وہاں پر کوئی لغو بات نہ سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی لا يسمعون فیہا لغو و لا تأسیما اللہ قیلاً سلاماً سلاماً نہ وہ وہاں لغو باتیں سنیں گے نہ گناہ کی بات بس ہر سو سلام ہی کی صدا ہوگی گویا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے اہم ترین کام سلام کرنا ہے کیونکہ وہاں رہنے والوں کیا بھی پسندیدہ فیورٹ جو کلام ہوگا وہ یہی ہوگا تو اگر آج ہمیں اس سے گھبرانٹ ہوتی ہے اور آج ہم یہ نہیں کرنا چاہتے یا اس میں بخل کرتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر سوچ لیجئے کہ اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جنت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلام کی عادت ہو موسیقی